ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پرائیما کوٹ انڈیڈ انجی انجیکشن کے بارے میں اس انجیکشن کے بینیفیٹ سائیڈ ایفیکٹ دوز کیسے لینی ہے اور کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے کمپلیٹ جانکاری مل جائے گی آپ کو اس ویڈیو میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں جس سے کی آنا والی نوٹیفکیشن آپ کو سبسکرائب مل سکے چلیے ہم بات کر لیتے ہیں پرائیما کوٹ انڈیڈ انجی انجیکشن کے بارے میں اس کو میک لورس کمپنی دوارہ بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر ہنڈر ایمج انجیکشن ہوتا ہے اور اس کے ایمار پی کی بات کر رہے تو فورٹی روپیز ایمار پی ہوتی ہے اور اس کی کمپوزیشن کی بات کر رہے تو اس کے اندر ہیڈرو کوٹیسون سوڈیم سکسینٹ ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ بینیفٹ کے بارے میں پرائیما کوٹ کوٹی کوشٹرائیڈ انجیکشن ہے کیونکہ یہ کئی طریقوں سے یوز کیا جا سکتا ہے جیسے کسی کو سیویر ایلرجک ریاکشن ہے ایسے کنڈیشن میں پرائیما کوٹ انجیکشن کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کسی پرسن کو اس کینسے ریلیٹڈ ڈیسورڈر ہے یا آئیسے ریلیٹڈ ہے تو ایسے کنڈیشن میں ہم پرائیما کوٹ ہنڈیڈ ایمج انجیکشن کا یوز کرتے ہیں پرائیما کوٹ انجیکشن اس طرح کی کنڈیشن کو آرام سے ٹھیک کر دیتا ہے انجیکشن لگانے کے دو تین منٹ بعد ہی آرام ملنا شروع ہو جاتا ہے یہ تھے اس کے کچھ بینیفٹ اب بات کر لیتے ہیں اس کے ڈوز کے بارے میں آپ اس کو مسلس میں یا نس میں دونوں طریقے سے لگا سکتے ہیں یہ تھی اس کی کچھ ڈوز اب بات کرتے ہیں اس کی پرائیما کوٹ انجیکشن کو اوڈوز نہ لے اور ایک بار اس کی ایکسپائیری ڈیٹ چیک کر لے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں کیا کہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اسے پین ہو سکتا ہے سویلی ہو سکتی ہے ریڈنیس ہو سکتی ہے مون چینج ہو سکتا ہے اس طرح کے کومن سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ تھی کچھ جانکاری ہے پرائیما کوٹ انجیکشن کی امید کرتا ہوں پوری جانکاری آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ